ایف سیم چھے باب ایک دو چار اے ہیں خدا باب دی جھڑی پاک اے پرسندیدہ خدا نی خدی مرضی ہے میں جو خدا نے مینے آپ کی دلی گتا ہے بچھن سندیش میں ایک اوٹ وڑے تک پوچھا رہے ہیں بولس کی طرف سے جو خدا کی مجید سے مسیح یشیو کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہے اور مسیح یشیو میں ایمان دان ہے ہمارے باپ خدا اور خداوند یشیو کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمینار حاصل ہوتا رہے ہیں اے پہلی گر لکھی گی آئے اولاد والو پہلی گر آئے اولاد والو دوسرا ایدھا جڑا حصہ وہ ہے بچیاں لے لئی ماں باپ کی سیوہ دا کی ارت کی بطلب اے جڑی چھے باپ ادھے پہلی آیت ہے وہ لکھیا کہ آئے فرزندو اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو پہلی لفظ پہلے میں سننے نے جسی کہ لفظ سمجھ وچ آجائے آگے تا پھر ایدھا ارتھوی سمجھ آئے گا کہ جی شبد ارتھ سمجھ وچ نہیں آیا کہ ارتھوی نہیں سمجھا کیونکہ جڑا میشہ دے شبد نے ادھا کلام ہے ایک ایک شبد دے بچ انگینت قسم دیا ہے بھرکتہ نے انگینت قسمہ دے پیتنے اس واسطے یہ لکھیا کہ آئے فرزندو اپنے ماں باپ دے ربو یسوسی دے بچ جڑا بیٹا یسوسی دے بچ گا گھڑی بیٹی یسوسی بچ ہو گئی وہ اپنے ماں کے باپ دے فرما بردار رہنگے اور عزت بھی کرنگے اور کیونکہ یہ واضب ہے یہ غلط واضب ہے اور ضروری ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنے باپ اور ماں اے دونوں دی عزت کرنے اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے اے جنہوں دس حکم لکھے گئے اور خدا نے جنہوں موسیٰ پہلی بار چاڑی دن چاڑی رات رہا خدا دی حضوری ویچ ہے اس پہاڑ کے جتھی جلال سی اور انہوں دس حکم نیلم دا پتھر جڑا ہیرے نے انہوں بارہ ہیرے ہیں وچھو ایک ہیرائی نیلم دا وہ انہوں ہاڑ دا انہوں باریک باریک بھی تراش نہ وہ تو چھپتا نہیں اس لئے انہوں تراش کے صاف کر کے کہ خدا نے اپنے ہاتھ نار اے داس حکم لکھے کہ اے داس حکم نے انہوں دے پٹیاں جڑیاں سن وہ دو سن کہ ایک پٹی ہوتے روح واسدے ایک پٹی ہوتے جسم واسدے یہاں روح واسدے ہے ادھے چاڑ حکم نے دو ایک سائٹ کہ دوسرے دو دوسری سائٹ تے چھے حکم نے جڑے جسم لے تے ضروری ہن آدمی جسمانی زندگی گزارے تو ادھے لیے نہائے ضروری ہن وہ ہے پہلے حکم ہے اے کہ تو اپنے ماں پہ بابتی عزت کر اور اس حکم کے تار وعدے نے جڑائے حکم انہوں پورا کرے گا وہ دیز عمر لمبی ہوئے گی عمر لمبی ہوئے گی اور ساری زندگی وہ قدی برائی نہیں آفتہ نہیں عزمیشہ نہیں ادھے لیے پھلے آئی بے کھڑوچی ملے گی اے خدا دے حکم دینا خدا دا وعدہ آیا ہے اے دوسری پٹی اٹھے پہلا حکم جڑا ہے وہ ہے ماں باپ دی شیوہ کرتا ہوں گا کہتا ہم دیکھا اے چھے حکم ایک بنے تین ایک بنے تین ایک بنے دو ایک بنے دو ایک بنے تے انہوں میں چھے دوسری پٹی اٹھے پہلا حکم میں آئے ماں باپ دی شیوہ کر پہلا دسیہ مسیح سویچ ساچھ ویچ پرمیشور دے ویچ پودی جڑی پرمیشور دے آگیا حکم انہ دے ویچ رہ کے کر سکڑا ہے انسان ماں کے باپ دی شیوہ ایک بہت پڑی ایک دارن ہے ادارن ہے ہر ماں اپنی بیٹی نو اسیس زندین دیشی اسیس تو زندین دیشی بیٹا راپ تیننو شرمان برگا کتر دارے کھرے برگا شرمان برگا کھور کسی دا نا نی لیا شرمان دا نا لیا جوہاں جوہاں رام برگا کھرے دے رہے ہیں جوہاں پرانی لائف دے ویچ جوہاں دے ویچ دی شرمان دا رول جوہاں گھندا سیگا جوہاں جاندا سی کون کرے گا رول جوہاں اوہاں ایک بھنگی بندی ہے انہی ماں انہاں باپ دونانو بھنگی بچ پاکے جوہاں جاندا سی تیر تھاں اوٹے ستھ سنگ ویچ اکسر تو ماں تے باپ دی شیوہاں کردہ سی اسیر میندے ویچ رامن جیدہ نا 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 اسیر میندے ویچ لکشمن جیدہ نا بہت پر کسی نے شیس نہیں جیتی پہ تو سستو رامن برگا بن جا نا کہنے ایسا بیٹھ دہیں خدا جیڑا کنے برگا ہوئے سربڑ برگا انہیں ماں باپ بھی سیوہ کیتی عزت کیتی اور جیسا چاہیدہ سے انہیں ویسا ایسا ای فرض ادا کیتا تان کر کے دو کی سربڑ برگا پتر دمی جیڑا ماں باپ بھی سیوہ کر سکی ایک نا یہاں بائبل ویچ او عبید یا نا جیڑا اسی جدوں پڑھا گے ایس تر دی کتاب تے او دے باب چار ویچ سولہ آیت ویچ ایسا لکھیا کہ او دا نام او بید رکھیا او بید نام دا ارث ہے بڑا پی ویچ سیوہ کرن وارا ماں بی باپ دی جوانی بیڑے نہیں بڑا پی ویچ ماں باپ دی سیوہ کرن وڈا نام رکھیا عبید او جیڑا سی پڑ دادا سی داؤد او دا نام عبید رکھیا سی جیس جیس نی کوئی اچھا ترم کیتا رب نی چل پورا کیتا باب نی مجم پورا کیتا او دا او دا نام بائبل جننے نام آئے سارے انہیں ساری دنیا میں چھ پورا جڑا جڑا او دا نام لکھیا گیا تے آج اسی دیکھنا یہاں کہ ہی فرزندوں ہی بچے تُس اپنے ماں دے باپ دی عزت کرو عمر لمبی ہو گی عمر لمبی ہو گی میری عمر نہیں لمبی ہو گی زندگی بچہ ہمیشہ پلی آئی بیکھے گا پھر اسی تیسری آیت پھر پڑھا گی تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی دراز میں نے برکت واری ہوگی تیسری لمبی عمر ہوگی اور اے 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 اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو گھسا نہ دلاؤ بلکی خدا وان کی طرف سے سربیت اور نتریت دے کر انتی پرویش کرو اچھا اے ہوگیا اے بر پرمیش ور چمدہ ہے ساری دنیا ویچ ہر کار ایدان ہوگی ہر پریوار ایسا ہوگی ہر ایک کرانہ ایسا ہوگی جیسا اتنے لکھیا گیا کہ پریوار کیسا ہوگی جیسا اس بچے دا نام ونش رکھ ہے ایدان مقصد ہے ایدان مقصد ہے کہ جنہ چیز دنیا روے گی ایدان ونش قائم روے گی دوسرا اے لکھ ہے کہ یو کا باب پہل آیت پنجاب اوڈی ایسا لکھ ہے کہ جیڑا خدا تم ڈڑے گا سارے بلو جیڑا خدا تم ڈڑے گا جیڑا خدا دے در بچ روے گا جیڑا خدا دے در بچ روے گا روے گا اوڈی اولاد اولاد ہی نہیں اوڈی ہاں نسلہ صرف اولاد نہیں نسلہ ایک برکت ہے تو نیچا کریں گی تو آپی بچیں گی تو نیچا کریں گا آپی بچیں گا دوسری برکت ہے تو بچیں گی تیرا پتی بچے گا تو بچیں گا تیری پتنی بچے گی تیسری برکت تو بچیں گا تیرا کرانہ بچے گا تو بچیں گی تیرا کرانہ بچے گا پر عام لوگ کی کہیں گے بچنا 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 کی مطلب ہے بچنا بچنا کیوں کی ادارت چھے ادارت چھے ادارت چھے اے ایت ویچھے جیڑے خدا تو ڈڑ دے ہن اونا دیا نسلہ جنریشن چو جنریشن نسل دار نسل پیڑی تو پیڑی تک ایس ترتیو تے ایس دنیا میں بچے اونا نام اونا نسلہ رہن گیا نسلہ اے نہیں ہون گیا کہ اونا دے بچے کوئی ایسی چیز پیدا ہوئے گی کوئی ایسی کڑوی جڑ پیدا ہوئے گی اونا میکچ نہیں ہوئے گی کیونکہ خدا چاندہ ہے جدو سنتان دندانا خدا تے سب تو پہلا او دی مانو چوندہ خدا جدو پھر وہ چوندہ ہے تے پھر او دی کوکھ نو مبارک کردہ پیلو اے ونشلی ممی اے دی کوکھ دانے مبارک کی تھی پہلی گل دوسری گل پھر اے لکھیا دودھ جڑا پیتا پھلایا جدو انہاں مہادی کھولی شروع کی تھی تو میں پہل گی بٹی چھانی کہنا بیسے بنشدی دادوی گی میں چھانی کہنا مہادی کھولو کننی مبارک ہے دادو کننی مبارک ہے ماں کننہ مبارک ہے باپ اے جدو لکھیا که اونا دیا نسلا زمین اونا ویچھے ایک نمہ پیانٹا شیوکی جڑی سوننوڑی نیتی آم نسونیو کڑگی جڑ پھوٹے گی نیتی اے نوڑ کن لو یاد رکھیوں جڑی یہ نسلا نے انہیں ویچھ کڑگی جڑ پھوٹے گی نیتی اسے طرح اے خدا چمگا کہ ایسا کار ایسا کرانا ہوئے ایسا پریبار ہوئے ایسا تیرے زبور جدوں سے ایک سو اٹھائی ایت پڑ دیا باب اٹھائی باب ایک سو اٹھائی تے اوڈے میں چھویں لکھیا ہے کہ جنے خدا توں دڑ دے نے تے اوڈیاں راہ آتے چل دے نے نیرے دڑ دے نے اوڈیاں راہ آتے چل دے نے اوڈیاں سنسی دے وچھوں نکڑے یعنی اوڈ بارہ راہ نکڑے تے اوڈ بارہ راہ نے پچھونا ہے یسو تک تے یسو مسید پچھونا ہے پنجابی دے ویچھ جے پڑو گے تے یسو دا نام ہے ساتھ گرو بولو ساتھ گرو ساتھ گرو پنجابی دے بیبل میک چھے واہ گرو بولو واہ گرو واہ گرو جے پنجابی چھے کھا مانگے دھوکہ کھنا لیا بڑ گئی شکھ اچھا جے اپا کھا مانگے اردو چھے لیا بڑ گئی مسلمان اچھا جے یشور تو کھا مانگے لیا بڑ گئی ہندو اچھا ایک آدمی نے سٹوری ریکھی کہ انہیں سٹوری پچھے لکھنا سی رابدہ نام انہیں کہا بیجے میں بھائی بڑیو لکھیا سکھ پر آتے کھوش ہو جانگے باقیوں نے نراض ہو جانا یہ میں اللہ لکھیا پھر انہوں نے نراض ہو جانا اتنا کر کے انہوں نے پچھے کی کٹا جائے میں کہت اسی ایک کام کرو یہ دن لوگ کانے سارے نام آنڈ لے گئے ایک کام کرو یہ دن سارے نام ٹھیک لگ جانا تھے انہیں دس سو میں کہا کہا دے کرو اوپر وڑا چھپے میں کو اوپا شاہ مانا کتھو وڑا کچھ ہی بولو اوپر وڑا یہ انہیں جنگہ لگنیا نہیں نام کیا کہا خطرہ ہے کہ بڑی جنگ نہ لگ جائے جنہے دنیا تباہ ہو جائے اے دعا بھی کر رہے سلا کر رہے مسورے بھی کر رہے اے بمب چلا بولو اسی ایک کوئی آدمی دی سنطان ہاں ایک سکی سنطان ہاں ایک دی سنطان ہاں فرمانو کچھو کہ تیرے میں بی انگلانے ہاتھاں بیاں پیراں بیاں جیرے میں چکے ٹی 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 این گلی جنہوں کٹیے تو تنہوں دردنی ہاں ثمان دی ہوگا دی که نہیں مرے لکے سارے جن گلے دوکھ برابری ہے این گلے میں کوئی تاجب دیگا ہے بولو پرآنو پرآا باپ ماراں پرآ پرآ آدھے بچے مارندائیں پرآ پرآ آدھے بچے مارندائیں ایدھا مطلب ہے کہ آدمی تھوڑا پلے کھے ویچ ہے ایک پلے کھا لگ گیا کہ پتہ نہیں اسی اکریل آدھیں کہ جہاں بہت ہیں دی جو دوسری کہاں کہ بہت ہیں دی تو پھر گھر پڑی ہے نا ٹھیک نہیں ہے لفظ اس واسطے آدمی دی ایک بولو آدمی دی ایک راب بھی ایک جس طرح پانچ تات راب نے جوڑے آدمی بنایا آدمی بڑا آنٹو باد آدم دی ویچھ رکھی عورت او دے ویچھوں باہر کڑی او دے ویچھ سات تات نے لوکی سارے پانچ گئیں دنے اور عورت ویچھ دو تات زیادہ ہن کھڑے کھڑے ایک دے عورت ویچھ ہی محمتہ ہوں دی محمتہ کنے ویچھ اندھی میں بڑی بڑی دسیا چیڑیاں اتر لگیا سجے بننے سونوں اور ہنے محمتہ بے ٹھے سی مینو ٹھےڑا لگ چلیا بہلے بھائے ماں مڑے دیکھا آپ کی ماں تھا بھی راب گوڑ پہنچ گی پری ماں تھا بھی راب گوڑ پہنچ گی نمی کی تو لیا دی یہ ماں تھا آج گی عجیب نہیں مری چھارے بولو مانے مردی بولو مانے مردی بولو مانے مردی بولو کترہ بھی کھونڈا روے گا کیا آنے سونوں گے تھے ایک کترہ بھی کھونڈا تو آڑی جسم چھ رونا تو ایک کترہ بھی بولے گا ہائے ماں سونے کی بولے گا تھی ہائے پا پا کیا کے بھی کو جچنہ ہی نہیں ہائے ڈہڈی جچنہ ہی نہیں ہائے پا پا جچنہ ہی نہیں ہاں بہت سونہ لگے گا تاڑے موں بچھو اے شبد نکل دا ہائے ماں پر عزت کرنے والے گالے آدھے پھر ہائے ماں کہنا چاہیے ہائے ماں تو ادھو یہاں یہ لاتھو گوڑڑی ساٹھ لگی ہائے ماں اوہ نو گاہ وہاں گے یہاں ماں نو یاد رکھے گا تپلا دے گا نہیں ہونے اے پسی دیکھنا ہے کہ رب دی مرضی کے پریبار ایسا ہوئے بھلو ماں نے ویچ ساٹھ تاتھوں دے باب نے ویچ پانچ تاتھوں دے ممتہ ایک تاتھے ممتہ ایک تاتھے ماں دا ایسے ترہا سانتہ ویچ بھی ایک تاتھ ہوندہ جڑا سانت بنھدہ وہ دے وچ ایک تاتھ ہوندہ وہ تاتھ ماں دا ہوندہ وہ ہے پہلا تسلیکیوں دو باب دی ساتھ ہے تی اوہ ماں دا تاتھ تاتھ جس طرح ماں بچے نوں پیار کر دی تی میں سانت جڑے اسلین دے نے وہ بھی بش واشی نوں اترہ پیار کر دے نے جتنا ماں بچے نوں پیار کر دی ہونے ایسے سمجھ گئے ہیں کہ بچے اوہو ماں دے باب دی عزت کرنگے پیار کرنگے جڑے راب بیچ ہون گے پرمیش دے بیچ ہون گے یہ پرمیش دے بیچ نہیں تو نہیں کر سکتے ہونے لکھے آکے تسی اب ماں باپ مکیا تسی بچیاں دی پالنا کرو نصیت دے دے کے تربیت کر کر کے تعلیم دے دے کے تی تعلیم دے دی دے تسی فرمیش دے شبت دی کلام دی بچن دی وہ تسی تعلیم دے دی تی تعلیم جدو داؤ گے تی بچہ پھر تعلیم پائے گا حاصل کرے گا جس طرح چھوٹے چھوٹے بچیاں ایک بیٹی آئی کہنی ملن لگ بچھو بیٹھ ملن بھی لگے بیٹھو تی انہوں کہ تو ہی بیٹھ تی انہیں بچے نے باقی کہنی نہیں کیا کوئی ہے نا گالے تی گالو ہوئی ہے گالت تعلیم دی بچیاں پالن والی بڑیاں ماما نے جنہ میں ذکر ایک ماں رب کا اس نے اپنی بیٹے کیونکہ ایک بیٹا ماں دا وفادار نہیں ایک بیٹا ماں دا وفادار ہے انہوں کیا ماں نے کہ میں تن برکت دعا مانگی میں تن برکت دعا مانگی انہیں کہ کیمی دعا مانگی انہیں کہ میں ایس طریق برکت دعا مانگی تیرے باپ دی ماں پسند پوجرن ہوگی گا تیرے ماں باپ دی پسند پوجرن ہوگی گا میں تن برکت دعا مانگی تو انہیں کیا ماں تیرے نکلی بناؤوگے اسہو کہ یہ میں سجا ملگی کہ انہیں بیٹا تیری سجا میں اٹھا مانگی جدو پھر کیا انہوں برکت ملگی تاہنہ نے گایا نا کوالی سے یقوب تو اسرائیل بنائے تعلیم نے ایک اکری ماں جی موسی دی ماں اس نے تن مینی بچے لکھو کے رکھے دشم دی دوار کو کیم بچا کے رکھے اسی کئی چونے کر دینے مرچ بچے ایس طرح کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو راکھی کرنی ہے بندے مٹھے تے بندی لگا دو رانگ کوئی بھی ہوئے سرما بچائے گا نکہ جائے سرما بچائے گا یہ گہ پھر بہم پرست ہے نا جیس زندگی دار خوالہ خدا نہ ہو ہے وہ ہے نہیں بچ بچ دی نہیں ایک میں رس ہے کہ سنتج دین دین سنتج نے بیچ ماں جا بیار ہوں دا ایک گرو مہراج جارے سی اسی نگر دل آکھے دا واقعہ جارے سی گے سنتج بچہ بچہ بڑا بڑا سورت سی کوئی سوٹ گیا کچڑ دی سوٹ گیا اور مندی باہ جائے گرو کی تھی کہ جیلا کسی بھی کامدہ نہیں سی ایک بڑے بڑے کامدہ بنا جاتا ہے پتھر پھوکر واسطے نہیں ہوندہ کاری گھر مل جاوے پتھر کو سنت مل جاوے تو تراشک ہے تو پوزادی لائک بنا جانا ہے اس واسطے ان اسی سمجھ گئے ہیں کہ کمیں تعلیم دی جائے پہلے تعلیم دین بڑھا کر نمونہ بنے گا ایک نمونہ بنے گا تیر نمونہ بنانگا کتنا وہ لکھے دا تو اسی رابدے بیچ ہو کے بچے دی پاننا کرو پرمیشور دے بیچ ہو کے او دی راکھی کرو او دی پرمیش کرو پھر جدو پرمیش کرنی ہے بولو جدو بچہ کوکھوے چھوے دے او دن تو ماں پجن کرنا دعا کرنی اکلام پڑھنا بانی پڑھنی سنگت کرنی سکھ لگے اے راہو نے آگیا اچھا اے چھوٹا جیسی اے کہندہ بھی گیڈی جترہ نسرت گاندہ وہ دا اللہ آپ کردہ ہے کہ وہ دا ناڑ ناڑ تب آئیدہ دے تھا رہے منڈلی چھوے نہیں کہندہ بھی نہیں کہندہ چلو پھر میں آلایا کروں گا انہوں بھی میک دے تھا اے کہندہ بھی کہندہ بھی گیڈی لاما صدق ہے کہندہ چلی مردی لادو وہ ماں دی کوکھ ویچے سنگتا سی کور اک شیطر دی لڑائی میں شروع گیا او دے ویچے ایک بچہ سی کہندہ بھی میں ٹانگ داستن نا پر جدو میں گل سوئی سی کہ چکر ویو دو چکر نکڑ نکڑاں تو کہندہ میں جا ساکتا ہوں کہ چکر ویچو ہے باہر نہیں آسکتا کہندہ کیوں کہندہ وہ دو میری ماں سونگی سی جدو سندہ سی نا میں وہ دو میری ماں سونگی سی کہ جی ماں سونگی ہوئے گی تے پھر تے گل مشکل ہے ہمیں ماں اشترے کے دنا جاگے کہ وہ دا پھتر ایک بڑا سنت بن جائے جنیتے بڑا راجہ بن جائے نیان ساف کرنے راجہ بن جائے راجے سارے نہیں ہوں ساڑے پٹیڑا دے راجہ سان میں اندہ نا پھول گیا بچے بیری تے ماں مار مارکھے تے بیر اتارے لے دے تے ایک اٹھے ایموں راجہ دے باجے گئے انہوں نے کہندہ بھی لے وہ ان بچے نو پھڑ گیا انہیں سوچا بھی بچے نو پھول گیا انہیں موراں کاٹ کے نا بچے نو پھڑا آتی ہیں سوڑے دے ہم موراں تو کہندہ تو ہینے تتہ نے بٹا ماریاں کہنے یار بیری نے بٹا مارے تو بیڑ دن دی ہے تے میں راجہ ہوں کہتے کوش بھی نہ داؤں صحیح سمجھ گئے گئے اسے طرح بائبل داست دیا ہے کہ بچے نو جد رہاں تھوڑیاں تسی اگے ساتھ تاتھ تم دینے مہاں چھے ایک تاتھ ہے گا ستمہ ایک دے ممت آیا نا ستمہ تاتھ سنیاں گا یا نہیں سنیاں تس ہی سون لاؤ ستمہ تاتھ انسان تو انسان پیدا کرنا آدمی نہیں کرسے گا کہ تاتھ کے دیچ رکھیا ہے ماں بیچ ماں بیچ تاتھ رکھیا ہویا ہے پر عام بکی نہیں جاندے کہ ماں دے بارے پر میں چاننا ہے کہ جنہیں بھی بچے انہوں نے پڑھنا پر شیشت رکھیتی جائے جے میں چاہی دیئے انہیں ماں نے نمونہ بڑھنا موسیٰ دی ماں نے سکھایا بچے نو پرانے سمیچ سات سال تک بچہ دودھ پینڈا سی تے ساڑے میں نے کہا ہے راہو نے بھی سات سال پیتا انہیں بھی سات سال دودھ پیتا ہے تے ساڑے کچھے گیا کچھے گیا تے اوہ دے ابھی بیٹے نے سات سال تو میری بیٹی وہ اتنوں کے لگ دیئے تے انہوں نے کہنا دادو انہوں نے سمجھا سکولے آنکے دے بستہ رکھے انہیں پر ملے دودھ دے بولو ماں جایا دودھ ماں جایا دودھ بولو ہی ماں جایا دودھ نا سی ملے آج تک تے نا کسی نمیل سکتا تے سات سال دندیاں نکل دیاں جدو جدو پوچھنا خاندے لائک بڑھن جاندہ وہ دو نمیل دندیاں تے نیتے پہلے دندھ دودھ وارے ہندے تاکہ بچے دودھ پلایا جائے دعا کرنی چاہی دی ہر ماں ہر ماں دعا کرنی چاہی دی وہ دو کوکھ وچ بچہ ہوئے انہوں رابدی گل سنائیں جا دے تاکہ بچہ کوکھ وچ سن سکے کوکھ وچ سن سکے ایک ماں اکبر لی ماں بادشاہ لی ماں اکبر لی ماں وہ مر گئی تے بادشاہ بر رویا تے بادشاہ بر رویا تے بادشاہ بر توں رونا تے تنوں کی کہنے نہیں رونا چاہیے کہنے اے رونا ہی ایسا ہوا روی بگار بندارین دانی کہنے کی کہنے سارے منہوں اکبر بادشاہ کہنے لے بے اکبرہ ابھی کہنا کسے لے کو مرنا کہنے میں اکبرہ کہنے نہ ہی کہہ سکے اس واسطے عزیزوں میں دیکھ بار بار ایک کہوں گا کہ ایسی شکشہ دے ہو تیری کوکھ مبارک ہے کیوں کہ نہیں جیل جیل لکھا ہے یہ سو مسیح یہ سو مسیح نو دیکھے ایک عورت نے تو اس نے کیا تانوں کوکھ جیلے بے چتو دیا تے تانوں چھاتنیاں جڑی ہیں تو چوسیاں نہیں دیکھایا نہیں یہاں چھڑے اوپرا جنو سرک پائی کیوں کہ جیسا دود ویسی بود جیل کوکھیں ٹھیک نہیں نا ایسے شبج نہیں بھولنے چاہید دعا کرو تیری کوکھ مبارک اوپرا اکبر بادشاہ جڑا سی اوہی ماں نے جیلو جنم دینا سی کسی نے کہا تھیرا پتر تے بڑا بڑا ڈاکو بنے گا اوپرا دین نہیں پھر کسی نے کہا یہ بارہویں پہلے پہلے پہدا ہو گیا سدھا ڈاکو تے بارہویں باد جنم لبے گا پھر ایک بڑا بادشاہ ہوگا انہیں دائیاں نے کہا میرے پیر پٹھے بندوں اوپر نو کرتے کسی بے شک میں مر جمع پھر بچہ بارہ مجھے تو باد ہی جنم لبے گا میرے گا سمجھ گئے اوہ مان دی قربانی سی مان دا بڑی دان سی کہ میری کوکھ دی تریف ہووے جنہ جن دنیا لبے ہیں میری کوکھ دی بڑی آئی کی تی جائے تریف کی تی جائے ایسا ہی ہوگے گا ضرور ہوگے گا دعا کرنے والے انہ دی کوکھ ایسے دے خدا مبارک کرے گا سمجھون دی مانو فرشتے نے کیا سی کہ تیری بیٹا ہوگے گا پر تُو کوئی خٹی چیز نہیں لینے کوئی داکھ نہیں پینی کوئی ایسی چیز نہیں کھانی پینی پورا پریز کرنا کہ جنہ جنہ تیری کوکھ میں چھ بچہ رہے گا تو اے ہو جا بچہ ہوگے گا اے ہو جا ہوگے گا اے ہو جا ہوگے گا کہ اسرائیل نے شرام دے لائک ہوگے گا ایسا بچہ ہوگے گا ہاں نبات پیشھا اے ہو جا بچہ اے ہو جہا گیا تو سیزیر آپ رکھلو اے ہو جا گیان منگو اے ہو جا گیان منگو جنہا جل دنیا روے انہا جل کوکھ تے دھو د دی تاریف ہندی دا بچیاں دی پالنا کرنی ہیں موسیٰ دی ماں نے کیا بیٹا دیکھ انتو ست سال دا ہو گیا انتو جائیں گا میلہ میں چاہے دیکھ ماں تیری میمہ مہلہ بیٹھ کے اتنا پوچن اتنا پشاک پاکے ماں نے پھول لینا اس نے کہا ماں میں پھول لانگا میں تیرا بیٹا ہے ماں دیکھ لو دنیا جنہاں تیری رہے گی اور تیری موسیٰ دبی نہ آ رہے گا دعا کرو کچھ بچہ انہی لئے دعا کرو پھر انہی کیا بیٹا دیکھ جتھے تو جانا ہے اوٹھوں دی اشاک اوٹھوں دا رین بین او دا اثر او نہ ہوئے پہ تو مسری بن جائے اس نے کیا ماں کپڑا تے رینہ بینہ جو بھی ہے گا وہ منو بدل نہیں سکے گا کن دی اوٹھے مورتی دی پوجا ہوں دے تے رابنو رابنو دی مورتی نا کسی نے بناائیں تے نا کوئی بنا آ ساکتا تے جڑے بوتنو بنا آ کے پوجھ دے انہوں نے مرافی نہیں ملنے کیونکہ رابنو دیکھے ہی کسی نے نہیں تصویر کتنا بنا نہیں اس واسطے انہیں سکھایا ماں نے پھر تیسری گھر ماں نے سکھائی پھر تکھ تے نا کینٹی دی ہوں دا کلاام کینٹی ہوں دا بانی کینٹی ہوں دی انہیں تکھ تے آگے گھتا ہی تے ماں دی بانی خکم نہیں جا گیا اے سواسطے ہوں نے پالنا کرنے ہی ہے پہلے بچے نے دعا کرنے شکھاؤنے ہی ہے کی کرنا؟ پہلے نے دعا کرنے شکھاؤنے ہی ہے تے کر کے شکھاؤنے ہی ہے بچے ہیں پھر دوسری چیز نمونہ دینا بیٹا جی میں مینن چھوٹ بول دی بیٹا جی میں مینن چھوڑی کر دی تے تو میرے بیٹا اکھنا تے نکو اکھنا چھوڑ دی ماں چھوڑ دی ماں تے تو اسکرا نہیں کرنے تے ادھگاندے دے بچے جاندے نے پھر دے ماں تے میرے سامنے پہ چھوڑی کرنے نہیں پاپے دے تو مرکے کلی میں پھیک کر دے سوڑ لکھی آئے ہیں سارا بادہ بچے ہیں تے دہا مطلب ہے نمونہ بڑھنا ہے نمونہ دعا کرنے ہی سکھاؤنے ہی ہے حلیم رہنہ سکھاؤنے ہی ہے وفاداری سکھاؤنے ہی ہے تے شہرہ نے اپنے بیٹے نو سکھایا سی کہ بیٹا جدو میں حکم سننی ہی ہے تیرے باپ ابراہام کو کہ میں آج تک اوڈے حکم تے نکتہ چینی نہیں کیتی سوال جواب نہیں کیتا کدھی بھی نہیں کیتا کہ بیٹا تو بھی نہیں کرنا تو بھی نہیں کرنا یہ میں میں نہیں کر دی ایمینی ساک ٹائی آف جیزس ملے تو مالی سکھا پھر لکھیا ہے کہ نمونہ بنوگے بچے ایک دن دو انہیں نمونہ دے ویچنا تیلے لے دے انہوں آگل آؤں میں پچھا کھٹا کہ کھر دے مو سڑ دیو پھر دے سڑا پاپا بیڑیاں پیندے اہی ٹائی مارنے دے جا سکھنے بچہ پیدا ہو کہ کچھ کہندہ بولو بچہ کہندہ کچھ ہے شگرٹ پیڑی دے بڑیاں نہیں سکاؤں نہی ہیں بڑیاں نہیں سکاؤں نہی ہیں بچہ تو نہیں کچھ کر سکتا تسی آپ کی دست دو جو لڑکی پیدا ہوئے انہیں کہتی کیا ممی پہلا میرے نا کر بہن دے میرے کانے میں بہن دے میں ٹومبا کتے پایا کر دی کہتی کیا کسے لڑکی تسی آپ بھی کر دے ہو آپ بھی کر دے ہو بس اہی تو تسی آپ نمونہ بڑیاں میرے سوندی بیٹی وہ دسمیوں نا کھر لی ہے تے کون بھی سکول دے بیچ تے اے جانبی سے کی اترہ دو بٹا لے کے مٹھا ٹا کھکے پورا سر کا جکے تے پہلی کلاس تو نرسلی دو لے کے تو اسے ترہ رہی تے کسے نے بھی کون بھی سکول دے بیچ ہمت نہیں کیتی پی تولبا سے اترہ دے کیوں پایا چنی اترہ دے کیوں لے کیا نہیں ہے مٹھا کجیا ہو گئے کان کجے ہوں گڑا کجیا ہو گئے بوٹا بھی کجے ہوں ان مونہوں پاپ پہنے تھوڑی دینا ہے اصل بھولو مانے آنا کہ مامی تی دی اترہ پالنا کرے میری تی میری تی اے ہو جی بنے میری تی اے ہو جی بنے جا رابدہ سوڑ گئے آنا وہ دے بچک محل ہے کہ میری بیٹی اس محل دے کوڑے دے سرے دا پتھر بنے کیوں نہیں بنے گی ضرور بنے گی تسی دعا کرو مانی دعا بڑی بہت بہت ہی قیمتی ہوں دی ہے کہ تسی ضرور دعا کرو بچیاں نوں نصیت دے دے کے ترتی تربیت دے دے کے انہ دی پالنا پروش کرو پھر کی ہوئے گا پھر تسی تسیت وارڈی اولاد بائی سے بھرکت ہوئے گی دنیا میں بچ پھر ایوہ آیت پوری ہوئے گی ونشڑا مطلب نسل اے نسلہ تیریاں جڑیاں ہون گئی ہیں نسلہ میں بچ بھی کڑی کڑ بھی جڑ میں کھوٹے گی اکثر لوگ یہ وہ بہتا گئے نہیں بچہ بڑا شتان بچہ بڑا شتان بچہ بڑا شتان 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 بچہ بھی آکھا کپک ایک دن کہا ہی دن تھا ماں میرا کی کھوٹے ہیں تیرے کلو تیرے کھا پیدا ہوں دیئے تیرے کھوٹے ہیں تیرے کھوٹے ہیں تیرے کھوٹے ہیں زیے کھوٹے ہیں کہ آج دنیا میں اسرائیل دا نام ہے تو میرے کہندہ پاک این ہے کہ تسی دعا خود کرو نمونہ بڑھو میری ماں نے دعا کرنی بڑی لمحی چوڑی کہ میں کہنا کیوں ہسی تین پراہ سینا تین چار تین گزرگے میں کھلا رہ گیا یہ کہ ہی ل loss ملک کرovich کیا میری بھیری слово میری ویر ابحادہ رہی کرانے پوٹر نے کہا میں کہا میری معاملہ ہیں نہیںppersی گرنو کھلا رہی اس لائے گیا میں کہا میں ملک کر دی裏 بن لائے گیا وہ تین گے میں دانیا سینا گیا onزمگیل میں کہا بھیری مارہ جب آپ نے اینکل پاک مب molten میں رہکشہ ہے میں ہزばい یک میں ملک کر پتر توڑی ہے میں کہا میں کہا میں نہیں فیتر نہیں میں کہے چڑھنیاں ہوئے ہیں چھونگلیاں کیلئے ہیں یہ نہیں ہے اے نکے نکے بچے نہیں دے آلنے ہیں چھونا تو بھی لبا رحم کری جڑا کسی لی رحم کر مانگتا ہے اُدھے تو بدو بدی رحم ہو جا ہے اس وقت سبنا دے خیر ملگو اپنی خیر ملگو بچے دے پاننا کرو تسی تاڑی اولاد ایس دنیا بچ چراغا دی ترہا چھمکے گی دعا کرنی سکھاؤ سنگٹوچ کھان نہ سکھاؤ بچے گندیاں فیش نہ تو بچاؤ پھر یہ تسی دیکھ لو کہ میں بڑا خدادہ شکر کرنا اس لڑکی نو کدھی کسی فادر نے مجھ سیکھا پی تو اتنا در دبرٹہ کیوں لینی ہے سر کیوں کاجی نہیں ہے اس لئے جتنا در تسی نمونہ داؤگے اس ستنا در نمونہ بڑھے گا پھر تسی تاڑی اولاد برکتواری ہوگی پھر سورج برگی چمک ہوگی سورج دی ترہ تاریف ہوگی تو اڑی اولاد دے تو اڑی پاننا کرنے اس وقتے پھر شیخ خوان کرنے گے سب تو پہلا بنچ دے لئی ایدی ماں ایدہ باپ اس بچے دے لئی ایک سونا جہاں نمونہ بڑھن اچھا جہاں نمونہ بڑھن نمونہ بڑھن کس بچے دی پاننا کرنے کہ اے بچہ بڑا ہوکے خدا دا جلال پرکت کر سکے تاریف کرنے گا تو برش وہاں سے تاریف کرنے گا حالیلوئیہ جنہیں بھی عزیز آئے لیں سب نہ آتے پرمیشلی کرپا روے ادھنے بھی ہاتھ دا گے تاریف کرنے گا ہر ایک کرانہ بچایا جائے کرانہ نہیں نسلہ بچائیا جائے حالیلوئیہ اے سشاہ مینے واتے ساؤنڈ واتے بڑا خدا دی خدمت مجھے استعمال ہویا کہ جب بانی چنگی ہے اچھی ہے تا پھر چیز بھی اچھی ہوئے جنہیں بچہ دی آواز جانی یا بانی بھی اے ساؤنڈ واتے بھی اسی تاریف کرنے گا موسم ٹھیک رکھا خدا نے تاریف کرنے گا اس محلے ہوتے خدا دی برکت ہون لی تاریف کرنے گا حالیلوئیہ آئے خدا واتے سب نہ ہوتے فضل کر سب نہ برکت دے تیری پاک مرضی ہر جیوت پوری ہوئے اس بچے نو ورشنو خدا بہت برکت دے پڑائی ویچ بھی بڑی برکت دینا قادویچ واتے برکت دینا دنائج اکل ویچ برکت برکت دینا اور خواست کر کے اس خاندان دلی ایک ایسا چراغ نہیں بلکہ سورے دی ترہ چبکن وڑا ہو رب و یسو مسید نام خدا ون یسو مسید نام فضل سب نہ پی ہمیشہ ہمیشہ تک خندہ رہے آمین